بسم اللہ الرحمن الرحیم ایم محمود نیازی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے وی لاغ میں ہم ڈسکاس کریں گے کہ ملک کے ساتھ روزانہ مسلم لیگ نون ایم کیو ایم پیپلز پارٹی اور ان کے سہولتکار وہ بلادکار پہ بلادکار کیے جا رہے ہیں اس کا کیا نتیجہ نکلے گا بارال یہ دیکھتے ہیں اس کے بعد آخر بلی تو تھیلے سے بہر نہیں آئی ہاں بھاگڑ بلی جو ہے وہ تھیلے سے باہر آ گیا ہے یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں اور پھر سترہ نئے قادی فائد عیسوں کا انتظار کریں ہم ایک کو رو رہے تھے لیکن اب سترہ نئے آئیں گے اور اس کے بعد کاش یہاں پہ میکسیکو کے کافر جج ہوتے یہاں سے ہم بات کا آغاز کریں گے میکسیکو میں یہ جو حکومت کر رہی ہے نا انہوں نے بھی عدالتی اصلاحات کے نام سے جو ہے وہ ترمیم کی وہاں کے گیارہ ججز نے استیفہ دے دیا اور میکسیکو کی حکومت کا کیا موقف تھا ابھی تک ان کا تو یہ نہیں ہے شاید ان کا بھی ہو جائے کہ جی اب ججوں کو عوام منتخب کرے گی یعنی لوگ الیکشن لڑیں گے عوام جن کو وورڈ دے گی اور وہ جو زیادہ وورڈ لے گا وہ سپریم کورٹ کا جو ہے وہ جج بن جائے گا کیونکہ جالی حکومتیں جو ہے وہ یا حکومتی اتحاد وہ اس طرح کرتے ہیں میکسیکو میں یہ ہوا تو گیارہ ججز نے جو سپریم کورٹ میں آلریڈی موجود تھے انہوں نے استیفہ دے دیا اور سیول سوسائٹی نے مظاہر شروع کر دیئے میکسیکو میں اس وقت بڑے پیمانے پر مظاہر جاری ہیں لیکن یہاں پہ ظاہر ہے جو ہماری سپریم کورٹ ہے اس کو موم کا جو ہےنا موم کی ناک بنا دیا گیا ہے کبھی یہ اوپر کرتے ہیں کبھی اس سائٹ پہ کرتے ہیں کبھی اس سائٹ پہ کرتے ہیں کبھی نیچے کرتے ہیں لیکن ججز بیٹھ ہیں ان کو پتہ ہے کہ ریٹائرمنٹ پہ بہترین پینشن جو ہے اس کے علاوہ کمیوٹ بہترین ہو گیا کارنر پلوٹس ہو گئے پھر ریٹائرمنٹ کے بعد جو مرات ہیں تو وہ سارا کو جو ہے یہ ساری قوم بھی میرے سمیت ایک ایک پلوٹ کی مار ہے تو میکسیکو میں جو کافر جائج تھے انہوں نے بارہال ریزائن کر دیا کہ یہ سپریم کورٹ کے ساتھ اور عدالت کے ساتھ یا انصاف کے ساتھ یا قانون کے ساتھ یہ کھلوار برداشت نہیں ہیں برحال یہ سپریم کورٹ میکسیکو کا آپ کو بتانا تھا کہ وہاں پہ یہ ہوا اب میں نے ایک دو دن پہلے ویلوگ کیا تھا کہ انڈیا کا رقبہ آپ کے سامنے ہے انڈیا کے ریزروز آپ کے سامنے ہیں سات سو ارب ڈالر سے زیادہ انڈیا کی آبادی آپ کے سامنے ہے لیکن وہاں سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں وہ ٹوٹل چونتیس ہیں اور اس میں ایک مقصود آئینی بینچ ہے اگر وہاں پہ کوئی آئینی مسئلہ پیش آتا ہے تو وہ اس پکے بینچ کے پاس چلا جاتا ہے اور وہ اس کو ڈیسائیڈ کرتا ہے اب انہوں نے کیا کیا ہے آج انہوں نے آج تقریباً پینتیس سیکنڈ میں پاکستان کی سپریم کورٹ کی تعداد وہ سترہ سے بڑھا کر چونتیس کر دی ہے یعنی پہلے سترہ تھی نا دو ایڈ ہاگ کو ملا کے انیس ہو گئے تو اب انہوں نے چونتیس کر دی ہیں اور جو بھکایا سترہ ججز آئیں گے ریپورٹنلی کہا جا رہا ہے کہ ستر وکیلوں کے احسن بھون اور آدم نظیر تارڑ جو ہے وہ انٹریو کر چکے ہیں اور ان ستر کو لارہ لگایا گیا ہے کہ آپ کو جج بنایا جائے گا اور اسی بیس پہ انہوں نے سپریم کورٹ بار کانسل کا الیکشن جیتا اب ہم ایک قادی فائد عیسیٰ کو نہیں بھول رہے تھے اس کے دیئے ہوئے زخم ابھی تعدد تھے اب آپ تیاری کریں کہ آدم نظیر تارڑ اور احسن بھون یہ سترہ نئے قادی فائد عیسیٰ جو ہے وہ لگانے جا رہی ہے جس طرح میں نے بتایا کہ آپ کمپیریزن کر لیں انڈیا کا اور پاکستان کا چونتیس ججز اور ٹوٹل کیسز کتنے پڑے ہیں سپریم کورٹ میں ساٹھ ہزار اور ان چونتیس ججز کو کون پالے گا اور کون ان کی مراد پورے کرے گا ظاہر ہے وہ میں اور آپ ہی پوری کریں گے تو برحال یعنی خود یا یا افریدی کو چیف ججزز بنایا خود جو ہے وہ منصور علی شاہ اور منی بختر کو سپرسیڈ کیا لیکن وہ تسلی نہیں ہوئی کوئی یا یا افریدی نے کوئی ایسے انتظامی امور سار انجام دیئے کہ ان کے کان کھڑے ہو گئے تو برحال ایک بالکل نئی سپریم کورٹ وہ کھڑی کار دی گئی اور تین سیکنڈ کے اندر یعنی جو میں نے بلادکار کا لفظ استعمال کیا وہ اس لیے استعمال کیا کہ یہ ملک ہے یہ پلازہ ہے کوئی یہ راجوارہ ہے یعنی یہ کسی کی ذاتی ملکیت ہے یا یہاں کی پچیس کروڑ عبادی ہے یا وہ ویسے جو ہے نا کاغذوں پہ ہے مجھے تو خیر کاغذوں پہ لگتی ہے وہ کاغذوں پہ یہ ہے کیونکہ ان میں نا کوئی حل چل ہے جو کچھ جو ہے نا وہ ملک کے ساتھ ہو رہا ہے اور آپ کو مجھے کی بات بتاؤں کہ یہ سارا کچھ آپ کے اور میرے ٹیکسس پہ ہو رہا ہے کر یہ رہے ہیں اور سب سے فسو سناک بات جو ہے وہ سب سے فسو سناک بات یہ ہے کہ جالی ہے یعنی پورے ملک میں بیس نشستیں ہیں تقریباً نون لی کی اور تقریباً جو ہے نا وہ چونتی سے نشستیں ہیں پیپلز پارٹی کی ایک نشست بھی ایم کے او ایم کی نہیں ہیں اور وہ سارے ملکے بلادکار کیے جا رہے ہیں اور میری طرح پچیس کروڑ جو ہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے جن کو کھا جاتا ہے کہ جی خدا کے بعد جو طاقت کا سرچشمہ ہے نا وہ عوام ہیں اور واقعی درست بات ہے عوام ہیں کل دس لاکھ عوام نکل آئے اے ان چیزوں کے خلاف پھر آپ دیکھیں گے کونسی اسمبلیاں اور کونسی سینیٹ اور کونسی ان کی ٹائی کوٹ ہیں لیکن نہیں ہر کوئی چل کر رہا ہے بنگلہ دیش میں ٹوٹل جب سب سے زیادہ بڑا جو ہے نا اعتجاج ہوئے نا اس وقت بتا رہے تھے مہارین کے اس وقت ان کی تعداد سٹوڈنٹس کی اور باقی شہریوں کی اس وقت ان کی تعداد چار لاکھ تھی چار لاکھ اور بلکل ہی انہوں نے پلٹ کے رکھ دیا ایک خونی ڈائن جس کا بلکل اسی طرح قبضہ تھا جس طرح پاکستان پہ دو تین خاندانوں کا قبضہ ہے وہ اٹھارہ سال سے مخالفین کو الٹا لٹکا رہی تھی اسی اسی سال کے بزرگوں کو نمازیوں کو پریزگاروں کو فانسیوں پہ چڑھا رہی تھی ہر مخالف کا گلہ گھونٹ رہی تھی چون پرسنٹ جو ہے نوکریان وہ عوامی لیگ کے گھنڈوں کو دے رہی تھی پھر لوگ نکل آئے اور پھر آپ کے سامنے کہ وہ پناہ ملی جا کے انڈیا میں تو یہاں پہ یہاں پہ جی سترہ نئے آپ ذہنی طور پہ تیار ہو جائیں سترہ نئے جو ہے وہ قادی فائدی سا کیونکہ وہ لانا آدم نظیر تارڑ نے ان کو لانا احسن بھون نے تو وہ کوئی قانون والا یا آئین والا بندہ لے کر آئیں گے لوت علیہ السلام کی قوم پہ جب پتھروں کی بارش ہوئی جب فیصلہ ہو گیا تو وہاں پر اوپر جا کر ارضی ڈالی گئی کہ کچھ بندے ہیں جو ہر وقت جو ہے وہ نماز روضہ کرتے رہتے ہیں وہ جو لوت علیہ السلام کی جو قوم برائی الواتت کی اور دوسری اس میں وہ ملوث نہیں ہیں وہ تو ہر وقت اللہ ہو کرتے رہتے ہیں تو اوپر سے حکم ہوا کہ سب سے پہلے عذاب کا ابتدا عذاب کی ان سے کی جائے پہلے پتھر انہیں مارے جائیں اور وجہ بیان یہ کی گئی کہ باہر یہ کچھ ہو رہا تھا یہ اندھیر مچہ ہوا تھا اور وہ اندر بیٹھ کے عبادتیں کر رہے تھے وہ باہر نہیں نکل سکتے تھے اقبال نے کہا تھا نا کہ یہ نادان گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا اگر میں مصرہ غلط بھی پڑ گیا ہوں مفہوم اس کا یہی ہے کہ جب قیام کا وقت آتا ہے ہم سجدے میں چلے جاتے ہیں یہاں پہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے ہر کسی کو پتہ ہے دو نمبر حکومت ہے ہر کسی کو پتہ ہے دو نمبر اسمبلی ہے ہر کسی کو پتہ ہے یہ ہارے ہیں کیونکہ لوگ انہیں ووٹ ڈالیں اور وہ ملک کا بنیادی دھانچے ہی تبدیل کر رہے ہیں یعنی تیس پینتی یا چھتی سیکنڈ میں رپورٹرز کہہ رہے تھے انہوں نے نئی سپریم کورٹ کھڑی کر دی اور اس کے علاوہ اسلامباد ہائے کورٹ اسلامباد ہائے کورٹ کے آٹھ ججوں کے بجائے وہ بارہ جج کر رہے ہیں کیونکہ وہ آمر فاروق کو چھوڑ کے سات جج ان کے کابو نہیں آ رہے تھے سات ججوں میں سے چھے ججوں نے خط لکھا تھا کہ مداخلت ہو رہی ہے ان کو بھی بارہ کر دی ہے سپریم کورٹ چونتیس کر دی ہے اب بیٹھ رہے فل کورٹ اور یا یا فریدی اور منصور علی شاہ وہ کیونکہ ان کی اکثریت ہوگی پہلے بھی ان کے بندے موجود ہیں آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ میں ان کے مینو دین خان مندو خیل وہ ان کے نئی مفغان وہ موجود ہیں سترہ وہ اور لا رہے ہیں تو پھر یہ جو سات آٹھ بندے جنہوں نے مخصوص نشستوں کا فیصلہ کیا وہ بین بجاتے رہے اور سپریم کورٹ بھی موہ میں دعی جمعہ بیٹھی رہے جو جج پہلے ہیں یہ کھلواڑ ہو رہا ہے یعنی یہ راجوارہ بنا کے رکھ دیا گیا ہے اب اگلی خبر سنیں یعنی میں نے آپ کو آج سے یعنی کوئی میرے خیال ہے دس وی لوگ پہلے بتایا تھا کہ اس فارم فورٹی سیون دینے کا ایک براڈر سپیکٹرم تھا ایک اس کا جو ہے نا وہ بڑا منصوبت تھا اور وہ منصوبت یہ تھا جو آج ایکزیکیوٹ ہوا وہ کیسے کہ آرمی چیف جنرل آسف منوی صاحب کو اور سرفسز چیف جتنے بھی ہیں نیول چیف ہیں ائر چیف ہیں ان کی مدد پانچ سال کر دی گئی ہے اب پانچ سال یہ ویسے پورے کریں گے اور پھر پانچ سال جو ہے نا یہ ایکسٹینشن لیں گے دس سالہ منصوبت تھا سارے جو ہے نا وہ باخبر لوگ کہہ رہے تھے وہ دس سالہ منصوبہ آج ایکزیکیوٹ ہو گیا کہ جتنے بھی آپ کا نیول چیف ہے آپ کا ائر چیف ہے آپ کا آرمی چیف ہے ان کی جو آپ مدد ملازمت ہوگی وہ پانچ سال ہوگی اور پھر ایکسٹینشن آپ کو پتہ ہے پانچ سال کی ایکسٹینشن دس سال ہو گئے دس سالہ منصوبہ ہے بلی تھہلے سے بہر نہیں آئی بلکل اتنا بڑا بھاگڑ بلہ جو ہے وہ تھہلے سے بہر آ گیا کیونکہ یہ فارم فورٹی سیون کا دینے کا مطلب تھا کہ جی یہ فارم فورٹی سیون دیں گے اور ان سے مرضی کی جو ہے نہ وہ قانون سعادی کروائیں گے آج وہ مرضی کی قانون سعادی ہو گئی یعنی اب آپ کے آرمی چیف جو ہے جنہوں نے دوہزار ستائیس میں ریٹائر ہونا تھا اب وہ ریٹائر نہیں ہوں گے کیونکہ ستائیس میں تو انہوں نے تین سال بعد تین سال پورے کرنے تھے اور دوہزار ستائیس میں ریٹائر ہونا تھا اب ان کی مدد پانچ سال ہو گئی ہے اور پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے ایکسٹینشن آپ کو بتا ہے وہ تو کوئی ایشو نہیں ہے پھر ایکسٹینشن پھر دس سال یعنی بکار ملک نے بکار ملک نے تو یہ مبارک دی ہے قوم کو کہ جو ہے نا وہ اب جو آلہ حضرت ہیں آسم منیر صاحب یہ تاہیات جو ہے وہ پاکستان کے آرمی چیف ہوں گے اور پاکستان اسی طرح ترقی کی راہوں پر جو ہے وہ بھاگتا چل جائے گا میں بار بار آپ کو دوسرا تیسرا دن کہہ رہا ہوں کہ امریکہ میں بڑی تبدیلی آ رہی ہے اس تبدیلی کے ساتھ یعنی اگر ٹرمپ جیتے ہیں جو آثار ہیں تو اس سے پہلے پہلے جو ہے میں نے اسے پہلے والے وی لوگ میں کہا کہ امریکہ میں الیکشن ہو رہا ہے اور یہاں پہ دوڑیں لگے ہوئیں اسلام آباد میں آج آپ اسمبلی کے منادر دیکھتے وہاں پہ چپیڑیں چلیں وہاں پہ دھکے چلیں وہاں پہ گالیاں چلیں وہاں پہ جو ہے نا وہ فورس آئی اسمبلی کے اندر کیونکہ کل الیکشن نے اس سے پہلے پہلے جو ہے نا وہ فیلڈنگ سیٹ کرنی تھی اور کرنی ہے کہ جی آپ تو حکومت نے اور جو اسمبلی نے وہ ترمیم کر دی ہے تو آپ یعنی ڈاٹ کنیکٹنگ کریں نا کال الیکشن ہے یعنی جب یہ وی لوگ تو آپ انشاءاللہ جو ہے نا وہ میں رات کو بنا رہا ہوں تو آپ بودھ کوئی ملاحظہ کریں گے یعنی سوری منگل کوئی تو یعنی آج الیکشن ہو رہا ہے یعنی امریکہ میں تو اس الیکشن سے پہلے پہلے اس سے پہلے والے وی لاغ میں بتایا کہ پولنگ ہوگی امریکہ میں امریکہ کی ریاستوں میں لیکن اسلام آباد میں اتنی تیدی ہے اتنی تھڑھلی مچよ ہے اسلام آباد میں اس کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا کہ یہ جو ہے نا اپنے ارکان کو یہ ڈربوں میں بند کر کے بیٹھے تھے کیونکہ ارکان کی جو حیسیت ہے شباز شریف کی اپنی کیا حیسیت ہے آپ کو اچھی طرح پتہ ہے بلاول زرداری کی کیا احسیت ہے آپ کو اچھی طرح پتہ ہے یہ ڈربوں میں بند کر کے بیٹھے تھے اپنے ارکان کو اور جو ہے نا انہوں نے شام کے بعد وہ ڈربے اٹھا ہے جس طرح ڈربے کے نیچے سے جو ہے نا اس کے سے اندر سے ککڑیاں نکلتی ہیں اس طرح یہ ککڑیوں کی طرح نکلے کیونکہ ہیں فارم فورٹی سیون والے بات کر نہیں سکتے کوئی عزت کوئی غیرت کوئی ضمیر وہ تو ہے نہیں پتہ ہے کوئی پچاس ہزار سے ہارا ہے کوئی ساٹھ ہزار سے ہارا ہے کوئی عورتوں سے ہارا ہے سب کو پتہ ہے تو ڈربے کھلے وہ ڈربوں سے نکل آئے اسمبلی میں گس گئے اور اسمبلی میں انہوں نے چالی سیکنڈ لگایا اور ترمیم کر لی تو بارحال ہم بہت بہت جو ہے وہ مبارک بات دیتے ہیں جنرل آسم نیر صاحب کو کہ وہ اب پاکستان کے تاہیات آرمی چیف ہوں گے پانچ سال وہ یہ پورے کریں گے پانچ سال ان کو اکسٹینشن ملے گی اور اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر کون جیا ہے تیری ظلف کے ساروں نے تک تو بارحال وہ اب فیلال جو ہے تاہیات آرمی چیف جو ہے وہ بن گئے ہیں ہماری طرف سے وہ دلی مبارک بات جو ہے وہ قبول فرمائے اب ہم آتے ہیں پہلی لائنگ پہ کہ ٹھیک ہے یعنی یہ عمران خان کے مخالف ہیں عمران خان کے بغض میں مبتلاہ ہیں عمران خان کی جو ہے نا وہ دشنی نے ان کو اندھاکار رکھا ہے لیکن یہ کبھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی سوچنے کی جو ہے نا وہ زہمت گوارہ کریں گی کہ وہ ملک کو کس طرح لے کے جا رہے ہیں یعنی ان کی ایک پانچ سالہ اقتدار کے لیے اس دعوی وہ قربانی دے دیتے نا عمران خان کو حکومت مل جاتی تو عمران خان پانچ سال میں کیا کر لیتا دودھ اور شہد کی نیریں بہا دیتا یہ پوزیشن میں بیٹھ جاتے ہو سکتا ہے عمران خان جو ہے نا وہ غیر مقبول ہو جاتا اگلہ الیکشن یہ جیت لیتے اللہ اللہ خیر صلح لیکن ان کا خمیر وہ یہ جو ہے نا وہ بھٹو کا ڈیڈی عیوب تھا نواز شریف کا جو ہے نا وہ ڈیڈی زیاد تھا پہلے جلانی تھا پھر زیاد تھا پھر انہوں نے وہ ڈی اے نے وہ منتقل کر دیا اگلی نسلوں میں وہ آ گئے پالش پہ اور پالش کرتے 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 انہوں نے ملکہ ہی بیڑا گھر کر دیا عمران دشمنی میں اور بھو چاٹنے کی ایسی لط لگی انہیں ایسی لط لگی کہ وہ آپ دیکھ لیں یعنی یہ کبھی جو ہے وہ کبھی یعنی یہ سوچیں کہ جی انہوں نے وہ ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں میز اقتدار کے لیے اور وہ بھی پانچ سال اقتدار کے لیے ملک انہوں نے کہاں پہ لاکھڑا کیا ہے ملک اداروں کے ساتھ وہ کیا کھلوار کر رہے ہیں نہ وہ فارم فورٹی سیون لیتے فارم فورٹی سیون لینے سے انکار کر دیتے نواز شریف کہتا نا کہ میں ڈاکٹر جاسمین راشد سے ہارا ہوں ایک بیمار اور قیدی عورت سے لیکن نہیں مریم نواز کہتی نا کہ میں ہاری ہوں مہر شرافت سے اگلی دفعہ سے لیکن نہیں یعنی اس اقتدار کے لیے اب ان پہ ایک جو ہے نہ وہ بادشاہ ہوگا یہ اس کے درباری ہوں گے یہ اس کے غلام ہوں گے یہ اس کے حکم پہ چلیں گے اور یہ جو کچھ ادھر سے آئے گا یہ یہ کر رہے ہیں اور یہ کریں گے یعنی کبھی کبھی جو ہے نہ وہ رکاوٹ آ جاتی تھی سپرین کوٹ سے یعنی مارشل لاؤ کا پہلا حصول کیا ہوتا تھا پتہ ہے آپ کو مارشل لاؤ سب سے پہلے جو ہے نہ وہ عدلیہ کو وہ فارق کرتا ہے جب بھی مارشل لاؤ لگتا وہ عدلیہ کو فارق کرتے جو پی سیو کے تحت حلف اٹھا لیتے تو بس وہ جا جوتے باقی گھر چلے جاتے پی سیو ججز کا مطلب تھا کہ ٹھیک ہے جی مارشل لاؤ ٹھیک ہے آپ آگے چلیں اب انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے اسمبلی میں مارشل لاؤ لگایا اسمبلی میں کیونکہ اس میں وہ بھی شامل ہے کہ چھے مہینے تک بندہ اٹھا لیں اور پتہ ہی نہ ہو وہ قانون بھی شامل ہے پھر آرمی چیف کی بھی ایکسٹینشن ہو گئی ٹھیک ہو گیا ادھر سے سترہ جاج کر دیئے چونتی جاج کر دیئے سترہ نئے کہ جی چلیں پہلے جو سترہ بیٹھے ہیں نا ان میں سے کوئی قانون پسند کوئی آئین کا ساتھ دینے والا کوئی اپنے حلف کی پاسداری کرنے والا اگر کوئی رہ گیا ہے تو انہوں نے سترہ نئےوں کا اعلان کر دی ہے اب یعنی وہ جو ہے نا بالکل یعنی ادھر قومی سمبلی میں ڈاٹ کنیکٹنگ خود کریں نا کہ قومی سمبلی میں فوج کو بہت زیادہ ایک تو سارے چیف کی مدد بڑھ گئی ٹھیک ہے یعنی وہ مزید اس بقیہ مدد میں میرا خیال ہے چالیس یا پینتالیس ملک آپ کو فتح کر کے دیں گے یہ تو خوشی کی خبر ہے نا اس پہ تو آپ انجوئے کریں کہ یہ جو مدد بڑی ہے ان مدد میں ائر چیف نیول چیف اور آرمی چیف کم از کام چالیس سے پینتالیس ملک آپ کو نئے فتح کر کے دیں گے پاکستان اور بڑا ہو جائے گا یہ قانون سادھی ہو گئی چھے مہینے والی ہو گئی جس کو مرضیہ اٹھا لیں کوئی پتہ نہ ہو اور ساتھ ہی ساتھ ہی عدلیہ پہ اٹیک کر دیا کہ عدلیہ کے سترہ ججز کو چونٹیس کر دیا جس طرح میں نے پہلے بتایا انٹرو میں کہ انڈیا اس کے چونٹیس ججز ہیں چونٹیس اور جو ہے نا انہوں نے آج چونٹیس کر دیئے اور میں نے ایک ایک جج کی آپ کو مراد بتائی ہے کہ ایک ایک جج کتنے میں پڑتا ہے لیکن ان کو کیا انہوں نے دیرنا ہے عوام کٹ اور ٹیکس لگا دیں گے یعنی ٹیکس بڑا دیں گے ابھی ویسے بھی مینی بجٹ آنے والا ہے کیونکہ آئی ایم ایف کی شرط پوری نہیں ہوئی جتنا اس نے ٹیکس کہا تھا اتنے کٹھا نہیں ہوا تو انہوں نے کہا ہے مینی بجٹ دیں سنائے پانچ سو عرب کا مینی بجٹ آ رہا ہے وہ لوگوں پہ اس میں ان ججوں سترہ ججوں کی بھی چیزیں نکل آئیں گی مراد نکل آئیں گی تو بلاتکار پہ بلاتکار ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ اور کر کون رہا ہے جمہوریت کی سب سے بڑے دعوے دار منافق پیپلز پارٹی والے اور سب سے پہلے اس ملک میں نعرہ لگانے والے ووٹ کو عزت دو اور بالکل اپنی غیرت اپنی عزت اپنی سیاست وہ ساری کی ساری جا کر لپیٹ کے وہ بوٹوں میں رکھ دی ہے کہ جی جو مرضیہ کریں اور اب اب جو ہے نا وہ اس لیے آج صاحب شاگر صاحب نے رپورٹ کیا ہے کہ اب عمران خان کی جان کو جو ہے وہ شدید خطرات لہا کہیں کیونکہ ساری ہر طرف سے ہر طرف اسلامباد ہائی کورٹ کا بندوباس کر لیا گیا وہاں پہ بارہ ججز ہو گئے اس کے علاوہ سپریم کورٹ میں چونٹیس ہو گئے یعنی ہر طرف سے جس طرح آپ پہلے جو ہے وہ بندوباس کرتے ہیں کہیں پکنک پہ جانا ہوتا ہے تو پہلے آپ بندوباس کرتے ہیں تو اسی طرح خدا نخواستہ آپ کو ہسپتال جانا پڑے تو پہلے بندوباس کرتے ہیں تو یہ عمران خان کو یا تو ملٹری کسٹڈی میں دینے کا فیصلہ کر چکے ہیں یا کچھ اور کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں لہذا ساری فیلڈنگ جو ہے اس کی دو وجوہات ہیں ایک امریکی الیکشن اور ایک عمران خان یعنی ان دو چیزوں سے نمٹنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے تو پاکستان کا یہ نون لیگ کو بارحال تاریخ پیپلز پارٹی کو نون لیگ کو ایمکیو ایم کو کبھی ماف نہیں کرے گی کہ انہوں نے ملک کا اتنا بلادکار کیا اور کرنے دیا اور اس سب کی جو بنیادی وجہ ہے جو بون آف کونٹینشن ہے جہاں سے یہ بات شروع ہوئی وہ تھی فارم فورٹی سیون نہ یہ فارم فورٹی سیون لیتے نہ ان کو آج یہ دن دیکھنے پڑتے اور میں آپ کو کئی دفعہ بتا چکے ہوں کہ فیصلہ تاریخ کرتی ہے اور تاریخ بہت بہرہم ہوتی ہے یعنی جس طرح نواز شریف وہ نام نہاد تین دفعہ کبزیر آزم جتنا گندہ اس عمر میں وہ ہوا اور ہو رہا ہے اس کا بھائی تو خیر شروع سے پالشی ہے بھیکاری ہے خوشام دی ہے پھر اس کی بیٹی جس نے ابھی سیاست شروع کی وہ ایک گریس کے ساتھ سیاست شروع کرتی وہ ایک عزت کے ساتھ سیاست شروع کرتی تو اندھو اس چوچر ہوتا لیکن انہوں نے نواز شریف اس عمر میں زرداری اس عمر میں یعنی جو وہ زلیل ہو رہے ہیں جو وہ احکامات مان رہے ہیں جو وہ پالشیں کر رہے ہیں تو تاریخ ان کو کبھی معاف نہیں کرے گی کیونکہ انہوں نے چنگے بھلے ملک کو راج وارا اور گلو شاہ کا میلہ بنا دیا ہے اور نہ صرف خود بلادکار اس کا کر رہے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی یہ دعوت دے رہے ہیں کہ وہ آئیں اور روز اس ملکہ بلادکار کریں اللہ پاک آپ کو آسانی عطا فرمائے آسانی بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرہومین کی مغفرت فرمائے ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے مجھے برداش کرنے کا بہت بہت شکریہ